بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چھٹیوں کے بعد ابھی کام شروع ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ایک بہنچالسہ ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سڑک کے اوپر تو اپنی سیاست ہار چکے ہیں تو وہ جو پروجیکٹ عمران خان کے تحت ججز لائے گئے تھے انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے اور آج لاہور ہائی کوٹ میں اور اسلامباد یعنی کہ سپریم کوٹ آف پاکستان میں جو مقدمات کی سماعت تھی وہ بیسکلی ایک ریاستی ہلچل کا تاثر اس سے مل رہا ہے آج کے مقدمات کی سماعت کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ کچھ ججز یہ سمجھتے ہیں کچھ ججز میں کچھ بعض کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ یا تو بھگوان ہوتا ہے یا اس کا اتار ہوتا ہے کہ اس کی بات حرف آخر ہے یا وہ اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی نبی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شریعت اتری ہوئی ہے اور جو اس نے کہہ دیا وہی قانون ہے اور وہی جو ہے شریعت ہے اس کے ایک انچ نہ آگے ہوا جا سکتا ہے نہ اس کے ایک انچ پیچھے اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے یعنی اس کے وہ نہ غلطی کر سکتا ہے نہ وہ بددیانتی سے کوئی کام لیتا ہے سر اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان میں یا تو کوئی حاکم وقت بول رہا ہے یا ان کی حصیت کسی بادشاہ کی ہے اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہے بعض چیف جسٹس صاحبات بلکہ پاکستان کی سیاست میں کچھ جج تو وہ ہیں جو وڈے وڈے واجے ہوتے ہیں نا شامل واجے وہ اپنے واجے وجہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں کچھ ججز اور ان میں جو سپریم کورٹ آج چلے گئے ہیں جن کا آج آخر دن تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ دونوں جو کیسز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک لاہور ہائی کورٹ میں تھا ایک سپریم کورٹ میں تھا وہ ان کی کارستانیوں کی داستان ہے ان کی بیڈ ڈیڈز میں چونکہ عدلیہ ہے جاج ہیں تو تھوڑی سی تہذیب کا میں مزارہ کر رہا ہوں ادروائز ویسے بھی جرنلسٹ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کتنی دیر یہ بندہ برداشت کر سکتا ہے یار کہ آپ انصاف کے نام کے اوپر آپ ننگا ڈانس کر رہے ہوں انصاف کے نام کے اوپر آپ انصاف کا قتل کر رہے ہوں اور جناب آپ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں کہ ہم کیا شاندار کام کر رہے ہیں دو کیس ہیں میں آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز یہ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد گھیبہ صاحب تھے وہ کس مٹی کے بنے ہوئے اور کس قسم کی ایٹم ہے اب وہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کس قسم کی وہ ان کو کیا جاج کہنا چاہیے مطلب یار اس قدر گھنانا غلیز کردار کسی جاج کا ہونا چاہیے یہ آپ اپنے سے پھر خود پوچھئے گا میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ بات کر گیا ہوں پہلے ہائی کورٹ کا کیس میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہائی کورٹ میں انہوں نے وہ کچھ جاج ہیں وہ جن کو لگتا ہے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ بس اکلی پاکستان کی جنسیوں نے ججوں کو اس لیے کروائی ہے وہ مسلمی بارش ہے یہ والی یہ پاکستان کی جنسیوں نے اس لیے کروائی ہے کہ جج صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں جا کے فیصلہ دے دینا ہے یا نو مائی والوں کو چھوڑ دینا ہے تو اتنی بارش کروائی جائے کہ جج صاحب عدالت نہ جا سکے یعنی اس لیول کے وہ سائیکو کیس ہو چکے ہیں سائیکو پیت بن چکے ہمیں ہیں کہ ان کو ہر کام میں کوئی نہ کوئی سازش نظر آ رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ بس ایجنسیاں ان کے خلاف اچھ کر رہی ہیں ان میں سے ایک سرگودہ کے جج صاحب بھی ہیں انہوں نے خاتہ لکھا تھا اب طریقہ کار کیا ہے بالکل ہوگا سارا کچھ اس کی انکوائری ہونی چاہیے انہوں نے تو ہر ادالت کی اس کے اوپر خات کے اوپر جو چیف جسس لہورہ ہی کوڑتے شداد گیبا صاحب جو انہوں نے ارشادات فرمایے تھے نا وہ پنڈی میں ان کا بھی ذکر تھا جج صاحب کا ایجنسیاں بڑا گھنانا کردار ادا کرتی ہیں کرتی رہی ہیں کر بھی رہی ہوں گی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے برحال تو وہ تحقیق ہو نہیں چاہیے ہوگی تحقیق پتا چلے گا جو بھی ہوگا سو دیکھا جائے گا لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی جج کا اوپر جانے کا سندیسہ آ جائے کہ جی کہ آپ اوپر ایلیویٹ ہو رہے ہیں تو وہ جج پھر اپنے کیسز کازلس جو ہے وہ منصوب کروا دیتے ہیں کہ یار یہ اب کیونکہ کیس جو ہوتا ہے وہ یا تو آپ ختم کر کے جائیں نا مکا کے جائیں یا کیس اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ بس چھوڑ دیں کام اور جو آگے جس کے پاس جائے گا کیس وہ دیکھے گا فیصلہ کرے گا کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہی بسنس پہ چر رہے ہوتے ہیں کسی کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہوتا ہے سو طرح کی اس میں کبھاتے بھی ہوتی ہیں تو پریکٹس یہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بری پریکٹس نہیں ہے تو لیکن اس کے باوجود جو شہزاد گہبا صاحب ہیں ان کی اوپر پوسٹنگ ہو چکی ہے ایلیویٹ وہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹمن کو تین سال مل چکے ہیں اس کے باوجود انہوں نے وہ سرگو دے والا جو کیس تھا اچھا یہ کیوں سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے اور بڑا جس کو کہتے ہیں برہنہ قسم کا وہ ایجنڈا ہے تو انہوں نے وہ کیس سنا انہوں نے سی ٹی ڈی کو اور جو ایس پی اس طرح کے دو چار جو افسر ہیں ان کو تو ہی نے عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کر دی ہیں اور ساتھ میں جاتے جاتے وہ یہ فرما گئے ہیں کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ شاہد کریم صاحب کی عدالت میں ستائیس جون کو لگائے جائیں اب یہ صدہ صدہ وہ جو واجہ ہے جو میں وہ کیا کہتے ہیں ہم پنجابی میں تو اس کو وہ بڑا پھر وہ گناونا لفظ ہو جاتا ہے بڑا گندہ سلیں ہیں کہ وہ مطلب بھی ایک واجہ ہے چلاکی کا واجہ چلیں میں یوں کہہ لیں میں چلاکی کا کہہ دیتا ہوں اس کو نا میں درہا تحریف کر رہا ہوں اس میں برنہ وہ کانا قابل برداش ہو جائے گا وہ انہوں نے چلاکی کا واجہ وجہ ہے بسکلی شاہد کریم صاحب کون ہے وہ جن کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آج ماتم کر رہا تھا انہوں نے کیا کیا شاہد کریم صاحب نے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن فیل وقت انہوں نے کہا کہ جی کہ او دے کو لاؤ کیس بھئی یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب اب آپ کو چیف جسٹس بھی ہم کہیں اس طرح کی چلاکی کے واجہ وجہانے کے باوجود اس طرح کی فنکاریاں دکھانے کے باوجود کہ چونکہ پتہ ہے کہ وہ شاہد کریم جو ہے وہ عمران پسند اجازہ ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا وجہ جو ہے وہ پورے راغوں میں سروں میں بجاتا ہے تو لہذا اس کے پاس لگنا چاہیے بھئی وہ جو قائم مقام جو چیف جسٹس بن رہے ہیں شجاہد علی ہان صاحب اگر ان کا یہی نام ہے تو یار یہ ان کا رائٹ بنتا ہے مطلب ہے تھے ہر بندہ ہی فنکار ہے باجوا صاحب وہ ٹیم بنا گئے تھے وہ دس بارہ لیفٹینٹ جنرل آکے انہوں نے کورکمانڈر بھی لاتا سارا کچھ کرتا سمجھے نا مطلب ہر بندہ فنکار ہے یہاں پہ تو یہ چیف صاحب بھی یہی فنکاری کر کے گئے ہیں شجاہد علیہ صاحب تو ایک اس ایکٹ کو منصفی نہیں کہتے ہیں اس ایکٹ کو جو کچھ مرضی فنکاری فلانی فلانی میرے پاس نا یہ جو ایکٹ جج صاحب نے کیا ہے نا اس کے لیے کوئی شریفانہ لفظ نہیں ہے اس ایکٹ کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایکٹ شریفانہ ہے ہی نہیں یہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک غلیظانہ قسم کا اقدام ہے اور اس کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس کی تعریف کرنے کے لیے بھی بڑا غلیظ سا لفظ چاہیے جو ظاہر ہے کہ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم نے تو تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے کوئی جج اپنی منصفی کی دائرے میں رہے نہ رہے تو اب آجیں شاہد کریم صاحب کون ہے شاہد کریم صاحب اور شہزاد گبہ صاحب کا وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جج وہ سیم پیج کے اوپر ہوتے ہیں یہ سیم پیج کے والے جج ہیں آج سپریم کورٹ میں ان کے فیصلے کے خلاف اپیل الیکشن کمیشن لے کے گیا ہوا تھا ہوا یہ کہ امیر پٹی صاحب جب جج تھے تو غالباً بیس فروری کو الیکشن کمیشن نے تمام ہائی کورٹس کو خطوط لکھے کہ یار کہ الیکشن کمیشن بننے ہیں تو ہمیں پینلز جو ہے نا وہ دے دیں نام دے دیں دو پینلز بننے ہیں اس طرح کر کے انہوں نے کہا تھا تو امیر پٹی صاحب نے انکار کر دی انہوں نے کہا ساڑے کوئی کیس بڑھے نے کامی کوئی نہیں تو سی اپنی مرضی کرو جو کرنا میں نہیں دے دیں اب ان کا مور بتا نہیں کیا تھا کیا نہیں اس کے بعد پھر میرا حال خط آیا یا چیف جسٹس لور ہائی کورٹ جناب شزاد گھیبہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ پہلے انہوں نے دو لگا دیئے تھے انہوں نے بعد میں چھے نام اور دے دیئے چھے نام دینے کے بعد ان کو کہا کہ جی کہ انہوں نے تو پینل انہوں نے کہا جی نام نہ بیجیں اب میں تین تین پینل بنا کے دیں تو وہ ہم پھر دیکھیں گے کس کو کیا ہاں میں لگانا کیا کرنا انہوں نے کہا ٹاڈی ایسی جنرد اب آئین کا آرٹیکل بڑا بڑا کلیر ہے دو سو بائیس غالبا دو سو انیس اور دو سو بائیس کہ جی کہ الیکشن ٹربنل بنانا جو انتخابی عذرداری ہیں الیکشن ٹربنل کا کام کیا ہے کہ عمران شفقت نے عمران خان نے وٹسوئیور مسٹر اے مسٹر بی نے الیکشن لڑا مسٹر اے ہار گیا مسٹر بی جیت گیا اب مسٹر اے کی انتخابی عذرداری ہے کہ جی کہ یہ 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 دیکھے کہ تانگلی ہوئی ہے یا یہ یہ بے ذابط کی ہوئی ہے تو اب یہ الیکشن ٹربنل یہ ٹربنل ہے یہ کوٹ نہیں ہے تو ٹربنل نے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو وہ ٹربنل جو ہے وہ انتخابی عذرداری سنے گا جو میرے یا میسٹر اے اور میسٹر بی جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے یہ آئین اور قانون نے ایک راستہ نکالا ہوگا ہے اب اس کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اب انہوں نے عدلیہ نے خود سے الجہار ٹرسٹ کیس میں جہاں پر چیف جسس کی مشاورت کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ چیف جسس کے ساتھ مشورہ کر کے مشورہ یہ ہی ہوتا ہے نا کہ یار کہ ٹاڑے کل کنے بندے فارغ پہ انہیں چھے چاہی دینے بندے ٹاڑے کل ہے نا چھے بندے وہ کہنے گے جی ہاں جی ہے انہیں تو یار چھے بندے ہیں نا پہی دیو اچھا اب ان میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی سواب دید ہے کہ وہ چھے میں سے تین کو لگاتا ہے کہ دو کو لگاتا ہے کہ پانچ کو لگاتا ہے اس کی مرضی ہے جس کی جس کی تو جتنی ضرورت ہے وہ لگا لے گا لیکن ال جہاد رسٹ کیس میں انہوں نے بکھرا پنگا ڈالا وید علیہ نے کہ نہیں مؤثر مشاورت ہوگی اب یہ آئین اور قانون میں تو کوئی ذکر ہی نہیں مؤثر مشاورت کیا ہے مؤثر مشاورت کا مطلب ہے کہ جو چیف جسس نے کہہ دیا وہ ہی ہوئے گا ڈکٹیٹرشپ بادشاہ سلامت سر یہ ہے شزاد کی بازہ بڑھ گئے نہیں نہیں میں چھے پہ جنہیں چھے نوں لاؤ دیو انہوں نے کہا جی اسی نہیں لاندھے اچھا اب نہیں لگایا تو پاکستان تحریک انصاف جن کا پورے کا پورا اب مدہ یہ ہے کہ جی کہ الیکشن فارٹی فائیو کے فارم فارٹی فائیو اور دیئے گئے فارٹی سیون اور بنا لیئے گئے تو لہٰذا یہ تانگلی ہوئی ہے پورا کیس ان کے پوری سیاست اس کے اوپر کھڑی ہے اب وہ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے خلاف وہ آگے کہ جی لہور ہائی کوٹ کے نا میں پی انہوں نے ریٹ دائر کر دی اب مشہداد کی عباس صاحب نے اپنے بچہ جمہورہ گھوم جا گھوم گیا بچہ جمہورہ کھڑا ہو جا کھڑا ہو گیا شاہد شاہد کریم صاحب کو انہوں نے وہ مار کر دی شاہد کریم صاحب کا نام ان چھے ججوں میں شامل تھا جن کو الیکشن ٹربنل کے لیے چیف جسل اور آئی کوٹ نے چھے نام جو بیجے تھے انہوں نے ان کا نام شامل تھا اب یہ کیس ان کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا ان کے پاس لگنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ اپنی ذات میں تو جاج نہیں ہو سکتے لیکن پائن نے سنیا بڑے جناب ددہ دلیری کے ساتھ سنا پھر پائن نے آرڈر کیتا کہ جو چیف جسلس نے نام بیجے ہیں نہ صرف یہی لگیں گے بلکہ چیف جسلس جو ہیں وہ ان کے علاقے بھی تفویز کریں گے اور وہ نوٹیفکیشن بھی جاری کریں گے یار مطلب یہ پھر آج وہ برحال یہ فیصلہ ہوا وہ اوپر چلے گے یار یہ اس کو جاج نہیں کہتے اس کو کسی جماعت کا سیاسی کارپن کہتے ہیں اور عمران خان صاحب نے کھلے عام کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ججوں کے اوپر دباؤ ہے یہ ہیں پی ٹی آئی کے وہ جج جن کا ہم پہلے دن سے رونا رو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لیے پاکستان کی فوج نے دو پارٹیوں کی نفرت میں پورا بندوبست کیا تھا جاج مرضی کے برتی کیوں میں اب لینے کے پڑھ رہے ہیں دینے تو اسلامباد میں آج یہ کیس تھا تو آج چیف صاحب نے پوچھا بڑی دو ٹوپ باتیں انہوں نے کی ایک تو وہاں پر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اپنی پتہ نہیں کس چکروں میں اچھے بھلے اپرائیٹ آدمی تھے ہوا کرتے تھے کسی دور میں پھر ان کو میرا خیال ہے کہ جی ان کا چرایا کہ بندیدت پھر کہتے ہیں نان دل بھی نہیں کرتا سنو رہے ہیں تیفا تو بندیدت کسی دور نویتے دل کرتا ہے نا یا بندیدت کھیک آنویتے کرتا ہے تو وہ سوری میں یہ معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ مذرہ لائٹر سائیڈ پہ کہہ رہا ہوں اگر کسی کی تذہیق اس میں ہوئی تو آئیم سوری فر دیٹ لیکن مطلب اے یہ وہ کام ہے جس سلمان اکرم راجہ صاحب مرضی ہے اپنی آپ لیکن یہ سمجھ نہیں آتی جتنی وہ ایک اچھی زبردست ایک نیوٹرل پرسنیلٹی تھی بڑی لیکن اب مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا شاید ان کو لگا کہ چلے سیاست بھی کر کے دیکھ لینی چاہیے لیکن وہ آن چودری پہ آگیا اب آن چودری جتنی ان کی سرویسز ہیں ان کے ہوتے ہوئے میرا مطلب ہے ان کے مقابلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو فرشتے بھی ووٹ ڈالنے آتے تو نہیں جیت سکتے تھے چلے میں یہ اپنی میں نے ویسے ہی ایک بات کی ہے ایمی لائٹ سائیڈ کے اوپر تو میں جو آپ سے مدہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ آج مکیل تھے پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کہ جی کہ یہ اس میں چونکے آئینی نویت کا معاملہ ہے آئین کی تشریح ہے حالانکہ آئین بڑا کلیر ہے کہ لیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب میں پلوچستان کا چیف جسر تھا تو میں نے تو کہہ دیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اپنی مرضی کریں یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں چیف جسر نے بھی کہا کہ سارے کم تسیح کرنے نے عدالتہ نے تے حکومتانوں تارے لہا دے بند کر دے الیکشن کمیشن بھی بند کر دے حکومت بھی کار جا گئے نہیں یہ حکومت کا نہیں انہوں نے کہا مطلب پھر سارے کام انہوں نہیں کرنے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر کرو الیکشن کمیشن کو بند کر دیتے ہیں اگر الیکشن بھی آپ ہی نہیں کروانے ہیں سارا کچھ آپ نے کرنا ہے ہائی کورٹس کا تو بسیکلی یہاں پر بھی جو کردار ہے وہ بنیادی طور کے اوپر عمران زدہ ججوں یا پی ٹی آئی کے ججوں کا ہے شہزاد گیبہ صاحب کھل کھلا کے پی ٹی آئی کی طرف سے کھیر رہے ہیں شاید کریم صاحب کھل کھلا کے پی ٹی آئی کی طرف سے کھیر رہے ہیں اور بے صحاب لوگ ہیں جو کھیر رہے ہیں یہ تو ہیں جو وہ منظر عام پر آگئے تو آج اسلامباد میں اس طرح کے ریمارکس دینے کے بعد چیف جسس نے پھر وہ ظاہر ہے کہ چیف جسس کو پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پہ یا عمومی طور پہ اور بالخصوص عمران حان صاحب تو ٹارگٹ کیوں میں اور پی ٹی آئی کا ٹوٹل سوشل میڈیا جو ہے وہ چیف جسس کے خلاف ہے کیونکہ عمران حان صاحب کی ہر جائز نجائز خواہش کو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہیں نیائین اور قانون کے مطابق چلنا ہے ہر بندہ شزاد گیبا نہیں ہوتا سر ہر بندہ جو ہے وہ آصف سعید خوصا نہیں ہوتا ساکب نصار جیسی زلالت اللہ تعالیٰ نے ہر جج کے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی تو قاضی فائدہ صاحب نے میرا خیال ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں برنہ تو یہ آج اڑ جانی تھی پٹیشن یہ میرٹس پہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے اور شرم آنی چاہیے ان ججوں کو میں نہیں اللہ میں نے معاف کر دے مذہب وہ جج جو اپنے آپ کو درجہ نبوت پر فائز کیوں میں ہیں میں ان کو یہ بلی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے نعوذ باللہ من ذالک میں ان وقلہ کو کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے جو صرف اپنے سیاسی ایجنڈے کے تحت یہ جناب اس طرح کی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں آپ آئین کا آرٹیکل دو سو انیس پڑھیں دو سو بی بائیس پڑھیں کلیر ہے کوئی یہ بہامالی بات ہی نہیں ہے چیف جس نے بھی آج بات کہی کہ پائی ہم نے عدالتی فیصلوں کی پابندی نہیں کرنی ہم نے آئین اور قانون کی پابندی کرنی آئین اور قانون میں تو موثر مشاورت کا ذکر نہیں ہے اب یہ آئی کورٹیں اور پھر بڑا ویلڈ سوال اٹھائے کہ یار یہ پھڑا تو لہوری کورٹ میں ہی پڑھا ہے باقی تو سارے معاملہ تو ٹھیک ہیں باقی آئی کورٹ میں صداعاتی آڈیننس بھی جو لہا کے انہوں نے مرضی کے جج پیکنڈ چوز کرنے کی کوشش کی حکومت نے وہ بھی یا الیکشن کمیشن حکومت ہی کہلیں آپ الیکشن کمیشن کے حکومت نے ہاتھ ہی مضبوط کیے تو اس کو بھی چیف جس سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہے پھر پارلیمنٹ بھی بند کر دے ہوئی یار اگر سارا کچھ آپ نے آڈیننسز کے ذریعے چلانا ہے آپ قانون بنائیں ہم قانون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو قانون بنائیں تو پارلیمنٹ کا حق ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کھل کھلا کے باتیں ہوئیں اور جب یہ والی بات کہی گئی کہ جی کی بلوچستان کے پی کے کے پی اور سندھ میں تو یہ والے مسئلے نہیں ہوئے لاہور آئی کورٹ میں کیوں مسئلہ ہوئے ہیں شہزاد گیبہ صاحب سنسر عمران خان صاحب کے وہ مرید خاص عمران خان صاحب کی محبت سے سرشار عمران خان صاحب کے لیے ہر جائز کو نجائز اور نجائز کو جائز قرار دینے کے لیے تیار شہزاد گیبہ سرکار شیر ہو گیا تو سر یہ ہیں کردار ججوں کے گنانے اور بد کردار مافی چاہتا ہوں جذباتی ہو گیا ہوں اور مجھے بجات مصوصہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جو بلیشری والے معاملے کے اوپر تم جذباتی ہو جاتے ہو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں مافی چاہتا ہوں جذباتی ہونے کے اوپر لیکن یاد جاجبی تو جاج رہے ہیں جاج جو ہیں وہ کانسلر بننے کے اوپر اگر اترے ہوئے ہیں اگر کسی پولٹیکل لیڈر کی وہ غلامی کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں تو سر پھر ان کو کی پھر بندہ کریں گے بلوکہ تنہیں بہت بہت شکریہ موسیقی